بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما بعد فآوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی محمد سیدن کونین وثکلین والفریقین من عربین ومن آجمین آج حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں معلومات حاصل کر سکیں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے خیالات کا منتشر ہونا اور قوت فیصلہ نہ ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کامیاب ہونے سے روکتی ہے انسان کی کامیابی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے جب آپ کسی کام کو فوکس کر لیتے ہیں کسی کام کو مرکز بنا لیتے ہیں کہ اس کام میں میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے اور پھر جی جان سے اس میں محنت کرتے ہیں تغدو کرتے ہیں دن رات لگاتے ہیں اپنی نیند قربان کرتے ہیں اپنا پسینہ اس میں نکالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو کافروں کی محنت بھی ضائع نہیں کرتا تو مسلمان کی محنت کیسے ضائع ہو سکتی ہے تو اس لیے اپنی گول کو سیٹ رکھیں اور اپنی جناب ایک منزل کا تعیم کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس پر محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ضرور عطا فرمائے گا ایک شخص تھا وہ اپنے بچے کے ساتھ سفر پر تھا کہیں گزر ہوا کسی علاقے سے گزر ہوا علاقہ ویران تھا رات ہو چکی تھی رات ہونے کے قریب تھی اس شخص نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھتے ہیں کوئی جگہ مل جائے جہاں پر ہم لوگ رک جائیں سٹھہر جائیں رات قیام کر لیں اور اپنا اگلا سفر کل دن کا آغاز ہونے پر کریں وہ تلاش کرنے لگے جب انہوں نے ادھر ادھر تلاشات انہیں ایک جھومپڑی نظر آئی ایک چھوٹا سا کچھا مکان نظر آیا یہ وہاں پہنچے اس مکان کے باہر ایک درخت تھا اور درخت کے ساتھ ایک بھینس بھی بندی ہوئی تھی گائیں بھی بندی ہوئی تھی اب اس شخص نے اس دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک پرانے کپڑے وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوا شخص نکلا ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے کہا جی ہم مسافر ہیں ہم یہاں پر ٹھہراؤ چاہتے ہیں پڑاؤ چاہتے ہیں کچھ رات کا وقت گزارنا چاہتے ہیں تاکہ کل اگلے دن ہم فریش ہو کر اچھے انداز میں سفر کر سکیں تو فرمایا کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسافر ہیں تو انہوں نے ان کو بیٹھنے کے لیے چار پائی رکھی بٹھایا دودھ پلایا ان کے ساتھ گپ شپ ہونے لگی تو وہ جو مسافر تھا اس مقیم شخص سے پوچھنے لگا کہ بھئی آپ کا گزر برسر کیسے ہوتا ہے آپ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں اس ویرانے میں کیسے جی رہے ہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں اپنا تو اس نے کہا کہ بھئی میں یہاں پہ رہتا ہوں یہ میرے بچے ہیں میری بیوی ہے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہ ساری زمین تقریبا میری ہے لیکن یہ ہے بنجر یہ ویران ہے تو اس نے کہا پھر گزر بسر کیسے کرتے ہیں اس نے کہا یہ ایک بہنس ہے یہ گائے ہیں تو اس کا دودھ دوتے ہیں دودھ نکالتے ہیں کچھ استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فروخت کراتا ہوں میں شہر جا کے اور اسے ہمارا گزر بسر ہوتا رہتا ہے تو وہ جو مسافر تھا وہ بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا کہ اگر یہ شخص اسی گائیں اور بھیس پر انحسار کیے رہا تو یہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اس نے کیا کیا اس نے رات تین بجے کے قریب آدھی رات کو اپنے بچے کو اٹھایا اس نے کہا بیٹا ابھی جانا ہے چلو آگے سفر کرنا ہے وہ بچہ کہنے لگا میں تو باپ کا عدب بیترام کی وجہ سے میں چھپ رہا کہ اتنی رات مجھے اٹھا رہا ہے اور اتنی رات مجھے جانے کا کہہ رہا ہے سفر کرنے کا کہہ رہا ہے صبح دیکھ لیتے باپ نے کہا بیٹا ٹھہرو ابھی نہیں جانا چلتے ہیں اٹھ جاؤ تیاری کرو چلتے ہیں لیکن ابھی ٹھہرو اس نے کیا کیا اس بھیانس کو اس گائیں کو پکڑا اور اس چٹان سے نیچے گرایا اور مار دیا اور پھر چھپ کر کے وہاں سے نکل گئے اب وہ شخص جو تھا وہ مسافر جو تھا وہ فوت ہو گیا اور یہ جو بچہ تھا یہ بڑا ہو گیا یہ جو ہے اپنے ساتھ والوں کو اپنے دوستوں کو یہ کہانی سنا رہا اور کہتا ہے یار کاش میرا وہاں سے کبھی گزر ہو تو میں جا کر وہاں نہ اپنے دو اس شخص سے ملوں اور اپنے والد کی طرف سے معافی مانگوں اور اپنے حقوق معاف کرواؤں اب وہ شخص کا گزر وہاں سے ہوا اس کے پاس بھی گاڑی تھی امیر ہو چکا تھا تو وہ وہاں پہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ کاش مجھے وہ جگہ مل جائے وہ بندہ مل جائے کہ جو شخص جس سے ہم نے معافی مانگنی ہے جس سے ہم نے اپنے حقوق معاف کروانے ہیں وہ اسی سوچ کے اندر اپنے سفر پر گامزن تھا کہ سفر کرتا ہوا اس علاقے اس جگہ اس محلے اس بستی میں پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ جو زمین بنزر تھی وہ چاروں طرف باغات میں پھیلی ہوئی ہے وہاں ہریالے پھلدار درخت ہیں وہ شخص بڑا پریشان ہوا اس نے کہا لو جی پکا لگتا ہے کہ وہ بندہ زمین بیچ گیا اب وہ وہاں پہنچا جہاں پر جھنپڑی ہوا کرتی تھے وہاں پہ علی شان کوٹھی ہے علی شان مکان ہے تو جب یہ اس کو اور یقین ہو گیا کہ وہ لوگ یہاں سے جگہ بیچ گئے ہوں گے یہ جب وہاں پہنچا تو جا کر اس نے دیکھا دروازے پہ دستک دیں جب دروازے پہ دستک دی تو سامنے سے وہی شخص جو غریب آدمی تھا کسان تھا جو وہاں پہ جھنپڑی کے اندر اس وقت رہ رہا تھا وہی شخص باہر آیا اس نے اس کو دیکھا تو تسلی ہوئی اب یہ بھی بڑا ہو چکا تھا اور اس کے جو بچے تھے وہ بھی بڑے ہو چکے تھے وہ بھی جناب باہر آیا اور جناب لین لات بہترین قسم کے کپڑے اور بہترین قسم کی ڈریسنگ اس نے پوچھا اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتا اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا ہے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے اس نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا اس نے کہا جی ہم وہی ہیں جو ایک رات آپ کے پاس رکے تھے اور پھر آپ کو بغیر بتائے ہی چلے گئے تھے کہا ہاں 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 مجھے یاد آ گیا آپ وہی ہیں اس رات ہماری بہنس ہماری گائیں بھی مر گئی تھی اور وہ گائیں مری وہ بینس مری تو پھر میری گھر والی نے میری وائف نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس اتنی زمین ہے اور بنجر پڑی ہوئی ہے کوشش کر کے اس میں سبزیاں پھل اناج کچھ کاشت کر لیں کہنے لگا میں نے کچھ کرز لیا اور یہاں پر کوئی پھل اگائے وہ پھلوں کے اندر مجھے منافع ہوا پھر آہستہ 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 کہنے لگا کہ آپ پورے علاقے کے اندر یہ سب سے بڑے باغات میرے ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی گائیں ہے کوئی بھیس ہے جس پہ آپ پوری زندگی کا انحصار کیے ہوئے ہیں تو اس کو ماریں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ کا کامیہ بھی آپ کے قدم چھوئے